توبہ کی صحت کے لیے کچھ شرائط ہیں ان شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ توبہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو ایسی توبہ کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قبول کرتے ہیں اور اس کو گناہوں کا کفارہ بناتے ہیں اور اس کے ذریعے درجات بلند کرتے ہیں اور جنت جس کی وسط آسمانوں اور زمین کے برابر ہے وہ عطا فرماتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے خالص شہد خالص دودھ تو خالص سیز میں ملاوٹ نہیں ہوتی اور توبت النسو اس سے مراد ہے جس کو اس کی ارکان اور شرائط کے ساتھ ادا کیا جائیں اور توبہ کے پانچ ارکان ہیں توبہ کے ارکان میں سے پہلا رکن ہے گناہوں کے خطرناک ہونے کا علم اس علم کے بغیر توبہ درست نہیں ہوتی علم حاصل کرنا ضروری جو شخص گناہوں کے خطرے کو نہیں سمجھتا وہ ان گناہوں کو بڑا نہیں سمجھتا وہ یوں ہی سمجھتا جیسے ناک پہ کوئی مکھی بیٹھی تو اڑا دی گناہ ایسے ختم نہیں ہوتا اور جو گناہ کو بڑا نہیں سمجھتا تو کیسے اس سے توبہ کر سکتا ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ اس سے توبہ کر لے اور اگر وہ اس سے توبہ نہ کرے تو اس کی توبہ کہاں سے قبول کی جائے تو گناہوں کے عظیم ہونے کا یعنی بڑے گناہوں کا سمجھنا ضروری ہے کہ گناہ کتنے خطرناک ہے رابعہ ادویہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس نے اللہ سے استغفار کی تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس کی استغفار میں فوت دل کا احساس شامل نہیں ہے تو رابعہ ادویہ نے کہا کہ ہماری استغفار محتاج ہے کہ ہم اس پر بھی اللہ سے استغفار کریں کہ ہماری استغفار ایسی ہے کہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ ہم استغفار کرنا بھی نہیں جانتے استغفار کرنا بھی نہیں سیکھا علماء نے گناہوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ یہ تقسیم صحیح ہے لیکن جو راسخ علم رکھنے والے پختہ علم رکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو لیکن اس طرف دیکھو کہ میں نے نافرمانی کیا کیا ہے اور کس کی نافرمانی کیا ہے میں نے کس کی نافرمانی کر دی اللہ کی نافرمانی خالق کائنات کی مالک کائنات کی کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کے دل میں گناہ بہت بڑا ہو جاتا ہے تو جو شخص توبہ کرنا چاہتا ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ انسان توبہ کرتا ہے گناہ کے بڑے ہونے کے اعتبار سے اور گناہ کے خطرے اس کی انجام کو پہچان کے اس مفہوم کو ذہنوں کے اندر راسخ کرنے کی ضرورت ہے نمبر ایک تو یہ کہ خالق عظیم ہے اللہ تعالیٰ کے اسماع صفات کا علم حاصل کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی آیات رحمت اور آیات عذاب کے توسس سے کیونکہ اس کی وجہ سے انسان خوف اور امید کے بین بین رہتا ہے کیونکہ کبھی تو وہ ڈرتا ہے کبھی پھر اسے امید بھی بند جاتی ہے تو انسان اگر اپنے آپ کو ہمیشہ ایسے مقام پر پائے کہ کسی بھی وقت وہ گناہوں میں گھر سکتا ہے اگر وہ نگی کرنے کی قوت رکھتا ہے تو گناہ بھی اس سے ہو سکتے ہیں ہر وقت وہ محسوس کرے کہ میرا قدم کہیں ڈگمگا نہ جائے تو یہ خوف اس کو گناہ کرنے نہیں دیتا تو جیسے اللہ تعالی نے سورہ اللہ نام کی آیت نمبر 165 میں ذکر کیا ہے دائمی طور پر اس طرف توجہ کرنے چاہیے کہ اللہ تعالی رحیم ہے اس کی رحمت کی طرف بھی اور جیسے اس نے کہا نبی عبادی میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور و رحیم ہوں اور میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت سخت انتقام لینے والا بھی ہوں الحجر کی آیات ہیں 49 سے 50 سورہ الزمر میں رب العزت کا ارشاد ہے قل یا عبادی اللہذین اسرفو علا انفسہم لا تقنتو من رحمت اللہ کہہ دو اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا تو پہلا رکن ہے توبہ کا جو ہم نے دیکھا کہ گناہوں کے بڑے ہونے کا خطرناک ہونے کا یعنی اس کے انجام کا علم اور مسلسل توبہ کو مستحضر رکھنا اپنے قلب کے اندر تاکہ مسلسل اس توبہ کے سسلے کو جاری رکھا جائیں توبہ کا دوسرا رکن ہے نیک آمال کے لیے جلدی کرنا توبہ کے لیے رغبت رکھنا نیک آمال کے لیے جلدی کرنا اور گناہوں پر اصرار نہ کرنا کیونکہ جس وقت ایک انسان گناہوں بھرے ماحول میں رہتا ہے کوئی پتہ نہیں کس وقت وہ اس میں مفتلہ ہو جائے اس لئے انسان پر گناہوں بھرے ماحول میں رہتے ہوئے مسلسل توبہ کرنی لازم ہے اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ صغیرہ گناہ بار بار کرتے رہتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے تو چھوٹے گناہ ہمیشہ بڑوں کی طرف لے جاتے ہیں اور چھوٹے گناہ بار بار کرنے سے کبھیرہ بن جاتے ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں وہ چھوٹے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے اور کوئی بڑا گناہ ایسا نہیں ہوتا جس پر استغفار نہیں کرتے تو یہ توبہ کی قبولیت کی شرط ہے اسی طرح سے سورہ الامران میں آیت نمبر 135 اور 136 میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے تیسر رکن ہے عظم ارادہ کہ دوبارہ کبھی یہ گناہ نہیں کرنا کیونکہ جو توبہ کرتا ہے اور وہ عظم کرتا ہے اس کام کا ارادہ کرتا ہے جس سے اس نے توبہ کر لی تو یہ اپنے رب کا مزاق اڑانا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے تو جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے پھر اس میں پڑ جاتا ہے پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے حتیٰ کہ وہ قوی ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس گناہ سے الگ ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ توبہ خالص ہے ہر بار اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی سے توبہ کرتے رہنا چاہیے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کیسے ممکن ہے ہر بار ہم توبہ کریں پھر ہم سے وہی غلطی ہو جاتی ہے تو کتنی بار آخر توبہ کریں جب تک زندگی موجود ہے جب تک سانس میں سانس ہے سانس کتنی بار لیتے ہیں تو جتنی بار سانس لیتے ہیں اتنی گنجائش تو موجود ہی ہے جتنا اللہ کسی کو توفیق دے دے بخاری اور مسلم میں احضرت ابو حرارہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سنا وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ گناہگار ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا ربی انی ازنبتو اے میرے رب میں نے گناہ کیا یہ گناہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں پھر اس کا رب اس سے کہتا ہے علیم عبدی میرا بندہ جانتا ہے انہ لہو رب بن کہ اس کے لئے کوئی رب ہے جو گناہوں سے معاف کرتا ہے اور جو اس سے رسوائیوں کو دور کرتا ہے پھر اسے معاف کر دیا جاتا ہے پھر جب تک اللہ چاہے اللہ تعالیٰ اسے محلت دیتا ہے اگر وہ دوبارہ یہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے رب میں گناہگار میں نے فنا گناہ کیا پھر مجھے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے کہ میں گناہ معاف کرتا ہوں اور وہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا فَلْيَا عَمَلْ مَاشَا پھر چاہیے کہ وہ عمل کرے جو وہ چاہے اور یہ مسلم کی چھہزار نو سو چیاسی نمبر روایت ہے مراد یہ ہے کہ ایک انسان ساری حیات توبہ ضرور کرتا رہے توبہ کرنے سے نہ رکھیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلطیوں پر گناہوں پر شیر ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک توبہ کرتا رہے جب تک کہ اس کی توبہ خالص سچی نہیں ہو جاتی تو سچی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ گناہ پر اسرار نہ کرے یعنی جان بوچ کر گناہ نہ کرے اور اللہ کی رحمت سے اسے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے چاہے سینکڑوں بار اسے توبہ کرنے کا موقع ملیں اسی طرح سے توبہ کے حالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان توبہ کرتا ہے لیکن اس کے اندر آہستہ آہستہ ناومیدی آنی شروع ہو جاتی ہے تو ناومیدی کا راستہ رب کا راستہ نہیں ہے رب سے ناومید ہونے والا توبہ نہیں کر سکتا اس لئے اللہ سے توبہ جاری رکھنی چاہیے جو شخص توبہ کرتا ہے اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے تلو ہو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے یعنی قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی پھر تو توبہ قبول نہیں کی جائے گی یہ روایت ہے چھہزار آٹھ سو ایک سٹھ نمبر پر چوتھا رکن ہے توبہ کرکان میں سے کہ نماز روزہ زکاة وغیرہ جتنا کچھ اس سے چھوٹ گیا یعنی جو کمیاں ہوئیں ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نیک کام ضرور کرتا رہے گا جیسے آپ دیکھئے جو روزے چھوٹے سارے روزے تو ظاہرہ رکھنے ہیں جو زکاة نہیں دی اس کا حساب کتاب کر کے رکھنا ہے اور جو نمازیں چھوٹ گئیں ان نمازوں کے چھوٹ جانے پر اللہ سے توبہ استغفار بھی کرنی ہے لیکن نیکی کے کام یقینا نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں پانچمہ رکن ہے کہ جو کام ایسے انسان سے ہوئے جس میں مادی طور پر کسی پر ظلم کیا تو جس پر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ لے اور اس کی تلافی کر دے اور اگر وہ نہیں جانتا ان افراد کے بارے میں یا نہیں پتا چلتا کہ وہ کہاں گئے تو پھر اللہ سے معافی مانگنی کی ضروری ہے اور اس کے حق میں صدقہ و خیرات کر دے اگر وہ فقیر ہے تو ایسے صورت میں وہ اپنے نفس اور اپنی اولاد پر بھی صدقہ کر سکتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ اس کی جانب سے یعنی جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا اسی طرح سے جن حقوق العباد میں کمی کی ہے ان حقوق العباد کو ادا کرنا ضروری ہے توبہ کے لیے یہ لازم ہے کیونکہ اللہ تعالی بندوں کے حقوق کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندے خود معاف نہیں کر دیتے اس لیے اگر کسی کے مالی حقوق میں کوئی کمی کی ہے مثلاً ورثے میں عام طور پر لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کر جاتے ہیں تو اگر ورثے میں کوئی کمی کی ہے تو اس ورثے میں جتنا مال کسی کے حصے میں اسے ادا کر دیا جائے اور اسی طرح سے اگر کمی کسی اور اعتبار سے کی گئی ہے کسی کی عزت میں کوئی کمی کی ہے کسی کی غیبت کی ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کی ہے تو معافی مانگنی بہت ضروری ہے اللہ سے معافی کے ساتھ ہی معافی ملتی ہے اور حقوق تین قسم کے ایک خالص اللہ کا حق ہے اس پر خالص توبہ سے معافی مل جاتی ہے اور ایک بندوں کا خالص حق ہے جب تک بندے معاف نہ کریں توبہ قبول نہیں ہوتی چاہے وہ کتنی ہی توبہ کرے اور دوسرے بندے اور رب کے درمیان مشترکہ حقوق ہیں تو یہ حقوق جو ہیں ان کے بارے میں اگر ہم دیکھنا چاہیں یہ توبہ سے دور ہو جاتے ہیں اگر انسان مظالم کو دور کر لے یعنی اللہ سے معافی مانگ لے